مقدم ہے آپ یہاں پہ تشریف لائے جیسا آپ کو معلوم ہے کہ چوبیس تاریخ کو پرمیسٹر آف انڈیا نے آل پارٹیز میٹنگ بلائی ہے جمہور کشمیر کو لے کر ہم اس بات کی سرانہ کرتے ہیں خیر مقدم کرتے ہیں کیونکہ آئے سے ڈیر سال قبل گورنٹ آف انڈیا اور پرمیسٹر آف انڈیا نے جب اپنی پارٹی کو دعوت دی تھی تو ہم نے وہاں پہ شرکت کی تھی اور اپنے ایجنڈے کے مطابق لوگوں کی خواہشات کے مطابق وہاں باتچیت کی تھی اور ہمیں اس کے بعد یہ امید تھی کہ یہ سلسلہ جو آج شروع ہوا یہ امید تھی کہ اس وقت یہ طرح ایسا سلسلہ جاری رہے گا لیکن نجانی کی نوجوہات کی بنا پر تھوڑا دیر ہو گئے لیکن ہم سمجھتے ہیں دیر آئے درست آئے کہ سلسلہ شروع ہوا تمام پرٹیکل پارٹیز کو دعوت ملی ہے اور امید ہے یہ میں ریاست جمہو کشمیر میں جو ہمارے معاملات ہیں جو دلی سے ہمیں وقتاً فوقاً اٹھانے پڑتے ہیں وہ سورج سے حل ہوں گے ہم نے کال ایک بڑی گورفوز میٹنگ میں کیا اور ہماری پارٹی کی میٹنگ بھی جس کی صدارت ہمارے پریزیڈنالدہ بخاری صاحب نے کی اور تمام پارٹی نے ان کو اثرہ اس کیا کہ وہ دلی جائیں گے اور چوبیس تاریخ کو میٹنگ میں حصہ لے گے اور ہمارا پخت وہاں کرتے ہیں کچھ وہ باتیں جو ہم پہلے ہی کر چکے ہیں اور کچھ باتیں جو اس سال میں ہم نے لوگوں کو لے کر حالات کو لے کر دیکھی ہیں وہ وہاں پر رکھی جائیں گی سب سے پہلی بات یہ کی جب پانچ اگست کو جو آرڈر یہاں پہ ہوا دو ہزار انیس کو اور لوگوں کے ذہنوں میں کچھ خدشات آئے پریشانیاں ہوئی اس کو دور کرنے کے لئے اگرچہ ہم نے کچھ کوششے کی جیسے نوکریوں کا تحفظ نوجمانوں کا یا زمینوں کا تحفظ لیکن ہم چاہیں گے آج کی بار ہم جو قوانین یہاں پہ ضرورت ہے لوگوں کی مذرکی مطابق اس کو فردر سمنڈنگ ہو اور تین سو ستر کو لے کر یا پینتیس ایک کو لے کر جو معاملہ چل رہا ہے جس میں بہت سے سیاسی پارٹیز انڈیجویلز کوٹ میں ہیں سپریم کوٹ میں ہم گورنمنٹ آف انڈیا سے یہ بھی کریں گے کہ اس میں صورت آنی چاہیے تاکہ لوگوں کے ذہنوں کا جو اندشار ہے وہ دور ہو جائے ہمیں اس بات کو کہنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ ہمارے پارٹی پریزیڈن نے جو جابز کی سیکیورٹی اور لینڈز کی سیکیورٹی کو لے کر یہاں فتحات جو لوگوں میں تھے دیموگرافک چینج کا اس میں کسی ہر تک اضالہ ہوا ہے لیکن فردر جو اس میں کرنا باقی ہے وہ بھی ہم اس سلسلے میں کرنا چاہتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں اور لوگوں کا بھی یہ خیال ہے کہ اس وقت ہمیں لگتا ہے کہ پانچ اگس کے آرڈر کے بعد ہمیں لگتا ہے ہم ایک بے دستپا یوٹی بن گئی ہے بڑی ریاست کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا اور اس وقت ہماری کوئی ایکسس پاور کارلورز میں نہیں ہے ہماری اپنی سیٹیٹ نہیں ہے ہمارے اپنے قانون ایسے نہیں ہیں جہاں لوگوں کا حصہ ہو تو ہم سمجھتے ہیں یہ میٹنگ جو چپیس تاریخ میں ہونے والی ہے ہم اس پر وہاں باتچیت کریں گے اور ہم نے جو پانچ اگس کو سیٹیٹ کو لے کر قوانی ان کو لے کر باقی چیز ان کو لے کر خویا ہے ریاست جمہور کشمیر کے لوگوں میں لوگوں کو اچھی طاقت سے وہاں اس کو حصہ ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ باقی اور بھی بہت سے مسائل ہے چونکہ وہاں پہ ہمیں یہ کوئی ایجنڈا فکسٹ تو ہے نہیں تو میں سمجھتا ہمارے صدر محترم جو ہے وہاں پہ ریاست جمہور کشمیر کو لے کر تمام مسائل باریں گے تاکہ ہمارے لوگوں کی جو انٹرسٹ ہم نہیں چاہتے کہ ان پر کسی طرح سے کوئی ہمیں چڑھائی دیتی نظر آئی ہو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک باعزت اور طاقتور شہریوں کے طور پر ریاست جمہور کشمیر کے لوگ کیونکہ ایسی ریاست جہاں ستر سال سے لوگ ڈپرائیوڈ ہیں زخمی ہیں تو اس لئے اگر یہ میٹنگ جمہوریت کے لئے آگے اقدامات بڑھائی رہے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہو جائیں گے جس مقصد کے لئے ہم نے پارٹی بنائی تھی اس مقصد کے لئے اس ایجنڈے کو لے کر اور ان تمام باتوں کو لے کر ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں